آہا سب اللہ امی شہید وانا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ویڈز ویڈز ویڈرز 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 ویڈرز. تو کلاس روم کے اندر یا ٹاسک پلیس پر وہاں تندر آسک پلیس مجموعہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اس طرف مفضول کرایا جائے کہ وہ اپنی اٹنشن کو کانسنٹریشن کے ساتھ بہتر بنا سکیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ٹاسک ویل بی اپ گریڈیٹ ٹاسک ویل بی افیکٹیو اور ہم اس کی طرح کریں گے ہم ٹائم فریم ایڈجیسٹ کر دیں کہ ٹاسک ہے اس کو بی بریکٹ انٹو پارٹس اور اس کے لئے ٹائم مقرر کر دیتے ہیں اور ٹائم پھر مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حصہ اس کا مکمل ہوا ہم اس کو اپریسیشن دیں گے اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ اگر بریک دینے کی ضرورت ہے تو ییس ہم اس کے لئے فیزیکل بریک اور اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ٹاسک ویل بی بروکن انٹو سمالر چنکس آر انٹرولز یہ آرومیٹیکلی ایک بریک اور انٹرول ہمیں مل جائے گا اور اس میں جو شارٹ سپین ہے وہ قائم ہوگا اور اس کے بعد اس کا یہ سپین جو آہستہ آہستہ بڑھے گا یعنی اگلے مراحل میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم ان انٹرولز کو تھوڑا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی کانسنٹریشن کو بڑھائیں اور اس میں ایک اور جو اہم ٹاسک ہے اہم پیشرفت ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ایسی ڈسٹرکشن جو آنکھوں کو متصر کرتی ہیں مثلا جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض وقت مختلف طرح کی لائٹس یا بلنکنگ آف لائٹس وہ ڈسٹرکٹ کرتی ہیں تو ہم اس میں اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض چیزیں ان نیسیسری میسے ہیں یعنی کچھ چیزیں ایسی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں جس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کچھ سے بے ترتیب چیزیں پڑھی ہیں کچھ کتابیں ایسی پڑھی ہیں بکھری پڑھی ہیں تو ترتیب سے چیزوں کو سٹ کر دینا یہ بھی کانسنٹریشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو ورڈ دی ٹاسک اس مور بیٹر اس میں ویشوال ایکسپیرینسز مختلف طرح سے مختلف طرح سے کچھ ساؤنڈز ہیں اور وہ ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں مثلا یہ ہے جہاں گھر میں اگر ورڈ پلیس ہے تو اس میں یہ ہے کہ باہر گلی محلے سے آوازیں آ رہی ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایسی پلیس چوز کریں جہاں پہ باہر کی آوازیں ڈسٹرپٹ نہیں کریں تو اس میں باقی ویشوال یعنی کھڑکی اگر کھلی ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی فرد باہر سے گزرتا ہے یا کوئی ایونٹ باہر ہوتا ہے تو بچوں کی نظریں باہر کی طرف جاتی ہیں جس سے ان کا اٹنشن سپینڈ رسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ریموو کرنے کی حد تل وسا کوشش کرتے ہیں اور اس میں پلی میموری گیمز ہیں جو ہم بعض اوقات بچوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ فنی وی میں بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا اٹنشن سپین جہانا وہ ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ریٹ اینڈ چینج ٹاسک ہم کچھ سے یعنی ٹاسک اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں جس میں اس کا پیس لو ہو جاتا ہے یا پیس کا فلو جہانا وہ بڑھ جاتا ہے اور ٹاسک کو ہم چینج کر دیتے ہیں ٹاسک کی نیچر چینج کرنے سے بھی اٹنشن ڈیولپ ہوتی ہے اور بچے ایک ہی ٹاسک کو کر رہے ہوں تو اس سے ان کی اٹنشن جہانا وہ ڈائیورٹ ہونے کا خطرہ موجود ہے اس لیے اور ہم اس کو جس سیچویشن میں وہ ہے جس میں وہ آوائیڈنٹ ہے اور کانسٹنٹلی وہ آوائیڈ کر رہا ہے تو ہم اس کو یا تو چینج کر دیتے ہیں یا اس کے آوائیڈ کرنے کی وجہ معلوم کرتے ہیں اور آوائیڈ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اس کو پراپر ڈائریکشن جو دی گئی ہے ایک دفعہ دی گئی ہے یا ملٹیپل ٹائم میں دی گئی ہے اس کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ ڈائریکشن سمجھ نہیں آئی اور آم طور پر کانسٹنٹلی انڈیویچوالس سٹوڈنٹس آر ہیزیٹنٹ تو ٹیل آباوٹ کہ آم کلیر آباوٹ وہ مروت میں کہہ دیتے ہیں یس آئی نو یس آم کلیر کیونکہ انہیں خطرہ خطشہ یہ ہوتا ہے کہ تیچر ویل اور پیرنٹس ویل آسک آباوٹ کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو کچھنی دفعہ بتایا گیا بھارت ان الفاظ سے بھی وی بی آوائیڈنٹ آباوٹ اور ان کو ڈائریکشن دینے میں وی بی وی وی پلائٹ اگر ہم ملٹیپل ٹائم ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز وی بی لینیٹ وی بی ریڈی فار دیٹ اس میں یہ چیلنجنگ ایکٹیوٹی جانب وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی بات ان کو ہم چیلنج کے طور پر سمال چیلنج نہ بیگ چیلنجز کیونکہ بیگ چیلنجز اچانک آئیں گے تو سکتا وہ ٹاپ کرے وہ بات ہی نہ کرے وہ آگے اس کو سنے ہی نہیں وہ کہے نہیں اس لیے بی آوائیڈنٹ آباوٹ کہ ہم کوئی اسے چیلنج دے رہے ہوں یا اسے ہم بڑا چیلنج دے رہے ہوں سمال چیلنجز چنک چھوٹی چیلنجز جس کو وہ میٹ کرے میٹ کرنے کے بعد وہ آپ نے آپ کو سکسیسفل کہے اور سکسیسفل ہوگا تو دیٹ بل بی آسورس آف میکنگ دیم تو کنسنٹریٹ آن دیر ٹاسک آر ایٹس مور بیٹر دیٹ ٹاسک کو ہم کچھ شارٹ بریکس میں اور پیسز میں کر لیں کہ وہ ٹاسک مکمل کرنے میں اس کو ٹائم سپین قائم کرنے میں مدد ملے اس کے ٹاسک کو جو ایک کنٹینویٹی ہے اس میں ڈس کنٹینویٹی ڈیولپ ہو اور اس کے برین کو ریلیکس ملے دا مین میجر پرپورشن آف دی ٹاسک ایس کہ ہم اس کے مینٹل کپیسٹی کو تھوڑا سا ریلیکس دیتے ہیں اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پروجیٹ کے لیے جب وہ پروجیٹ کر رہے ہوتے ہیں دیار کمپلیٹنگ دیار پروجیٹ تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ پروجیٹ میں کچھ بریکس آتی ہیں کچھ وہ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں دیار کانسنٹریٹنگ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو فیڈبیک مل رہا ہوتا ہے ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی سکسیسز کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی جو سلو پیس ہے یا اس میں کوئی ڈسکانٹینوٹی ہے یا کوئی ڈسٹرکشن ہے تو وہ وجہ معلوم کی جا رہی ہوتی ہے اور دیار کنسٹکلی وہ پروجیٹ کر رہے ہیں اور وہ پروجیٹ کر رہے ہیں پروجیٹنگ ایلڈرز اور پروجیٹرنگ کوچ شکریہ 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 بہت ہمارے 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 کانسنٹریٹ شکریہ شکریہ شکریہ